نبسکر دیکھ رہے ہیں آپ اور آپ کے ساتھ میں ہوں اسمہ خان آپ کو بتا دیں کہ آج ویجیان بھون پر ایک بار پھر کندر سرکار اور سنیوکت کسان مورچہ دل کے سب ہی نیتاؤں کی بات چیت جاری ہیں اور جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہیں اس سے پہلے بھی جو نئے تین ٹوشی قانون لائے گئے ہیں ان سے ان کا ویروت دچ کراتے ہوئے دیش بھر میں دھرنا پردشن اور ناراضگی کا دور جاری ہے کندر سرکار کے سمکش سب ہی لوگ اپنی بات رکھ رہے ہیں کہ ان کو یہ تین قانون نہیں چاہیے آج ایک بار پھر سب ہی کسان دل کے نیتا کندر سرکار کے سمکش اپنی بات رکھنے کے لئے گئے ہیں کہ جو یہ نئے قانون لائے گئے ہیں ان کو رد کیا جائے پچھلے دنوں جو حالات تھے وہ سب ہی میں آپ سب ہی کے ساتھ میں لگاتار باتی آ رہی ہوں لیکن آج ایک بار پھر بات چیت ہوگی ان سارے ہی مددوں پر ان ساری ہی بدلاؤں پر جو پچھلے ڈیڑھ مہینے میں آپ سب ہی نے کسان دل کے نیتاوں کے ساتھ اور سرکار کے بیچ ہوئی بات چیت میں دیکھے ہیں فیلال ہمارے پاس ہے خاص مہمان جو آج آپ سب ہی کے ساتھ میں بات کریں گے کہ ان کے اپنے شیطر کی کیا کیا سمجھے آئے ہیں اور سرکار کے ساتھ ان کی ناراضگی کیا کیا ہے آپ کہاں سے آئے ہیں جی میں رجیندر آ رہی ہے گاؤں دادوپور جلا کرنال پردیش حریانہ اور راشتریہ دیکھ سو بھارتی ہے کسان مجدور نوجوان یونین جی تو جیسا آپ کرنال سے یہاں آئے ہیں آپ کے کسان ہیں آپ کا کسانوں کے ساتھ میں آپ کا سمپرک رہتا ہے ان کے اپنی نیجی سمسیاں کیا کیا ہے جس سے ان کو یہ لگ رہا ہے کہ بھوشے میں جو یہ تین قانون لائے گئے ہیں کرشی اوپج سموردن اور جس طرح سے کرشی کی اوپج میں سموردن ہونا چاہیے سرکار یہ چاہتی ہے کہ جو نیا قانون انہوں نے پہلا قانون بنایا ہے کرشی اوپج سموردن عدینیم دوزار بیس تو اس میں ان کی ناراضگی کیا ہے انہیں کیا لگتا ہے بھوشن کا سرکشت کیوں نہیں ہے میں بتاتا ہوں کہ پہلے تو یہ جو تین قانون ہیں پہلے تو موڈی جی ایک ایسے سمیہ پر لے کر آئے ہیں جب ان سمیہ کی ان قانونوں کی ضرورت نہیں تھی دوسرا جو طریقہ ہے قانونوں کو لے کر آنے کا جو آرڈیننس کے مادیم سے لے کر آئے گئے ہیں وہ ایک آپات کال کے دوران لگتے ہیں کوئی بہت زیادہ بڑی مہماری ہو جب سنسد نہ بلائی جا سکتی ہو جب ورلڈ وار ہو گیا ہو جب کوئی ہندوستان کا چائنہ یا پاکستان کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہو اس پرستیتی کے لیے آرڈیننس بنے ہوئے تو موڈی جی نے کیا سوچا وپدہ کو آفسر میں بدلنے کے لیے پارٹی کے لیے اور کارپورٹ کے لیے اور سرکار کے لیے ایک ایسا یہ قانون لے کر آگئے ہیں جو کسان ویرودی ہے بلکل کسان ہتیشی نہیں ہے کسان کی آمدنی لگاتار گھٹ رہی تھی اور کسان کی آتمتیائیں بڑھ رہی تھی بیچ میں ایک ڈاکٹر موڈی جی آئے کیونکہ ہم نے ان کو دوزار چودہ میں اور دوزار انیس میں ہم نے ان کو ووٹ دی تھی تو ڈاکٹر موڈی کی اوپیڈی کی پرچی دیش کے لوگوں نے کٹوائی رکھی ہے تو موڈی جی بولے میں تین آپ کو ایسے قانون دے رہا ہوں جس سے آپ کی آمدنی بڑھے گی اور آتمتیائیں گھٹے گی یہ بہانہ بنا کر تین جہر کے انجیکشن دیش کے کسان کو لگا دیے گئے جس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے جس کا رییکشن ہے کسان چھٹ پٹا رہا ہے اور ہم نے جو مانگ کری ہیں جو آپ نے تین جہر کے انجیکشن لگائے ہیں اس کے ساتھ آپ کسان کو اگر بچانا چاہتے ہو تو آپ ایک انٹی بائٹک کے طور پر نیونتم سمرتن ملیہ پر دانا دانا خرید گارنٹی بھگتان گارنٹی کا ایک قانون اور بنا دیں تین آپ نے اپنی مرجی سے بناے ایک آپ کسان کی مانگ پر بھاری مانگ پر جنتہ کی مانگ پر دیش کی مانگ پر ایک قانون بنا دیں اس پہ آج تک موڈی جی کا سرکار کا بھاجپا کا کوئی جواب نہیں ہے اور جو ہماری انتیم میٹنگ امیت شاہ جی سے ہوئی تھی جو پوسا آفیس میں ہوئی تھی اس میں امیت شاہ جی نے یہ کہا کسانوں کو یہ کہا بھی میں یہ نیویدن کرتا ہوں آپ سے آپ جو کو جو پرپوزل امیت جو نریندر تومر جی جو کریشی منتری ہیں اور پیوش گویل جی جو بھی ایک منتری ہیں کے اندر میں انہوں نے جو دیا ہے آپ اس کو سویکار کریں اور ہماری باتیں مانیں اور انہوں نے یہ بھی سپسٹ کیا ابھی تین جو قانون ہیں ان پر سنشودن کر سکتے ہیں پر واپس لینے کے لیے وہ تیار نہیں ہے ہم نے کہا جی آپ پہلے قانون پہ تو آپ نے سپسٹ کر دیا آپ واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہوں پہلی بات پہ تو ہماری دوسری مانگ جو ہماری ہے سمرتن ملیہ کی کیا آپ پورے دیس کا جو فوڈ گرین ہے وہ آپ سرکار خریدنے یا خریدوانے کی جمعواری لیتی ہے تو انہوں نے کہا یہ تو پندرہ سے سترہ لاکھ کروڑ کا معاملہ ہے اور سرکار کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے اس کا جواب ہم نے دیا کسانوں نے دیا امید شاہ جی کو جب آپ امبانی اڈانی کو لے آئے ہو پرائیوٹ پلیئرز کو اور بھی بہت سے پرائیوٹ پلیئر آپ لے آئے ہو تو جو پندرہ سے سترہ لاکھ کروڑر پہ لگے گا وہ تو پرائیوٹ پلیئر لگائیں گے تو سرکار پہ کس بات کا بوجھ ہے تو پھر اس پہ ان کا کوئی جواب نہیں آیا تو پھر ہم نے ایک اور راستہ سجھایا اگر ایم ایس پی کے حساب سے جو ایکچول ایم ایس پی کے حساب سے جو ریٹ بنتا ہے وہ اگر سترہ لاکھ کروڑ روپے بنتا ہے اور پرائیوٹ پلیئر نے یا سرکار نے کسان کی فصل کو چودہ لاکھ کروڑ روپے میں خریدا ہے اس کا مطلب تین لاکھ کروڑ روپے کم میں خریدا ہے تو بھاوانتر یوجنا کے تحت پورے دیش کے کسانوں کو جو ڈیفرنس ہے بھاو کا وہ کسانوں کو سرکار دے دے کندر سرکار دے دے یا پردیش کی سرکاریں دے دے تو اس پہ بھی سہمتی بند سکتی ہے اس پہ بھی ان کا کوئی جواب نہیں تھا اس بات کا جو آپ کی بات کو یہاں روکتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گی جس طرح سے سرکار نے نئے تین کرشی قانون بنائے ہیں اس میں پونت ہے کسان ورک کا یہی کہنا ہے اور دیش کی جنتہ بھی جس طرح سے الگ الگ ورگوں میں ویبھاجت ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ قانون دیتیاکار اور جمع کھوری اور مہنگائی کو بڑاوہ دینے والی ان کمکیوں کے حوالے کر دیا جا رہا ہے ان قانونوں کے مادھیم سے ہمارے دیش کی کرشی پرنالی کو ویوستہ کو اور ویعپار کو جو جتلتم سے جتلتم طریقے سے بھویشے میں ویعپار کو نشپادت کریں گی اور سب ہی کو اس میں نقصان ہونا ہے جیسا کی سبھی چانتے ہیں کہ جو کرشی پج سموردن اور ویعپار وانی جے سرالی کرن آدینیم دوزار بیس بنایا گیا ہے وہ کسی کے بھی بھویشے میں اس کے لیے سرکشت نہیں ہیں ویعپار کو سرالی تم طریقے سے سرکار کرنے کی اس میں بات کہت یہ بھی جھوٹ ہی ثابت ہوگا لیکن قانون میں اور وادوں میں انتر کو سمجھنا ہوگا یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو کرشی کا ہمارا دھانچہ ہے پرمپراغت طریقے سے جو کرشی کرتے آئے ہیں بیتک کسان ان کو دیجیٹل مادھیم پر لانا ان کو قانون کے دائرے میں باننا ان کو سیماوں میں باننا آخر بھویشے میں سرکشا ان کو پردان کرے گا یا ان کی جو ستنتہ ہے وہ ایک بار پھر سیماوں میں سمٹ کے رہ جائے گی کیا کہیں گے آپ اس پر کی جیسے سمودن کی بات کی جارہی ہے سرالی کرن کی بات کی جارہی ہے کہ سرال طریقے سے کر پائے گا سیماوں سے باہر جا کر اپنی فصل کو بیچ پائے گا کیا لگتا آپ کو یہ صحیح ہے دیکھیں یہ جو اس قانون سے نا have اور ہیو نوٹس کے بیچ کی کھائی بڑھ جائے گی جو کارپوریٹ گھرانے ہیں کارپوریٹ میں میں یہ کہوں گا جو موڈی جی کے دوست ہیں دس سے گیارہ امبانی اڈانی جیسے انہی کو فائدہ ملے گا اور چھوٹا جو کارپوریٹ ہے ان کو بھی نقصان ہو موڈی جی کی جو پالسی ہے کیونکہ بڑا مگر چھوٹی مچھلی کو کھا جاتا ہے اس طریقے سے امبانی اڈانی دوسری کارپوریٹ کو بھی یہاں پر جو چھوٹا کسان ہے اس کے لئے بازار کو سرکشت کرنے کی کوشش کی جاری ہے جیسے کی جو بڑے پلئیر ہیں بڑے کسان ہیں جن کے پاس زیادہ زمین ہیں ان کی جو فصل ہے وہ سیماوں سے باہر جا کر اچھے ریٹوں پر بیچ سکے وہ ٹرانسپورٹیشن کو بیئر کر بار ایم ایس پی دینے کے لئے ایتیار نہیں ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ کہتے ہیں جب اندولن شروع میں اندولن چلنے کا قرن کیا تھا جیسے کی آپ نے ابھی ایم ایس پی کی بات کی جب بات ایم ایس پی کی آتی ہے تو ہر بار جو دوسرا قانون بنایا گیا ہے مولی آشوہ سن جس میں دیا جا رہا مولی آشوہ سن اور کسان کی سہمتی اس کی اس کا سشکتی کرن اس کی سمجھوتا جس میں دیا گیا ہے دوسرے قانون میں مینیمم سپورٹ پرائز کا کہیں بھی جکر نہیں ہے مینیمم سپورٹ پرائز کی ہونی تو یہ تھی ایم ایس پی کی گارنٹی کا جکر پر ایم ایس پی کا بھی جکر کہیں بھی نہیں ہے جو دوسرا قانون بنایا ہے جس میں مولی اشویسن کی بات کر رہی اس پر آپ کیا کہیں گے کوئی مولی اشویسن کی بات کوئی نہیں کر رہا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں سمپل سادان سی بات یہ ہے جب یہ ایم ایس پی پر خریجنا ہی نہیں چاہ رہے گارنٹی بھاگنا چاہتے ہیں سرکار فصل کا سودہ ہم اسے بھاگنا چاہتے ہیں بات یہ یہ پہ آکے ختم ہوتی آپ سبی کو بتا دیں کہ گردارہ پربند کمیٹی کی طرف سے یہاں سبھی کسان جو یہاں وارتہ میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں اور میڈیا کرمیاں آئے ہیں ان سبھی کے لیے یہاں پر کھانا بھیجا گیا ہے ادھیکش ہیں انہوں نے قانون پر ویویج کی قانون جو ہے وہ کس طرح سے ان کے کسانوں کے پکش میں نہیں ہیں اور راج ادھیکش ہیں بھارتے کسان مزدور نوجوان یونین کے تو آپ سبھی کے ساتھ یہاں پر موجودہ حالات اور یہاں پر ابھی جو اس ستی بات ہوئے بیجان لائف کے ماجم سے کمن کے ذریعے اپنے جو بھی آپ کے سجھاؤ ہیں یا آپ کے سوال ہیں یا آپ جان نا چاہتے ہیں یہاں بات سکتے ہیں لگتار دیش کا میڈیوی میڈیا یہاں پر کبرج دے رہا ہے جیس کہ آپ سبھی کو بھی میں دکھایا کہ پیچھے گردوارم پربندک کمیٹی کی اور سے کھانے کنتظام کیا گیا ہے یہاں جو کسان آئے ہیں وارتہ میں شامل ہونے کے لئے کھانا بھیجا گیا ہے اور کچھ میڈیا کرمی ہیں کھانے دینے کے لئے اس میں ستنتہ پردان کرنے کے لئے اور اس کو ویوستت روک دینے کے لئے اس پر سبھی کی ناراضگی ہے بھویشے کے آنکلن سے ہی ان کو یہ لگتا ہے کرشی کے شیطر میں آسورکشہ بڑھ جائے گی اور کسی کے مدنظر سبھی لوگ دیش کے الگ پرانتوں سے دلی کچھ کر آئے ہے اور اپنا برود لگتا درچ کر آ رہے دلی میں آپ نے دیکھا کہ دلی گازے پر اور سندھو بورڈر پر رنگکاری میدان میں اور اس کے علاوہ ٹکری بورڈر اور انیے بورڈر جو دلی سے سٹے ہوئے ہیں دیش کے الگ پرانتوں سے کسان یہاں بیل گاڑی بگی بھین سٹرولی سب جو ان کے اپنے ضرورت کا سامان ہے اس کے سمیت لگتا دیڑ مہینے سے یہاں بیٹھا ہے اور سبی کو یہ بتا رہا ہے کہ وہ ان قانونوں کا ویروت کر رہا ہے اور اس پکش میں وہ نہیں ہے فیلحال ویگان فون کے باہر سے آپ سب بھی تک یہاں کی ویجول کے مادین سے میں نے باتی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لگتار کنز سرکار اور کسان اپنی باتشیت کے ذریعے رتی روز ان میں برقرار ہے اور جتنی بھی دور کی باتشیت ہوئی ہیں وہ سب بے نتیجہ ثابت ہوئی ہیں اور آج کی باتشیت ایک بار پھر اسی پر دکھائی دے رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ جتنی بار بھی سے پہلے باتشیت ہوئی ہے یا کنز سرکار کے طرف سے جس میں لگتار دیش کے گرہ منتری راج سنگ جی یا پھر ہمارے پی ایم ان سب ہی نے جتنی بار سنگ کسان مورچہ کے ساتھ باتشیت ہوئی اور اس میں ہر بار ایک ہی پرینام تھا سامنے کہ کسان دل کے سارے ہی نیتا اور سب سنگ کسان مورچہ اور جتنے بھی سدستی ہیں سنگ کسان مورچہ کے سب ہی ایک ہی مانگ تھی ایک منج سے سنگ تروپ سے کہ ان کانونوں کو رد کیا جائے ساتھ ہی پرالی کے اوپر جتنے دن کیے گئے ہیں انہیں بھی نرست کیا جائے بجلی کو لے کر جس طرح نیا کانون بنانے جارے اسے بھی رد کرنے کی بات کسان دل کی طرف سے یہ ہی رہے گی کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے ان کانونوں کو رد کیا جائے فیل حال ایک بار فیر ہوگی آپ سے ملاقات مگیان مہن کے